اہلِ بیتِ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علا اشرفِ الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل کاؤسیبِ محمد وآلہِ تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی کتابِ المجید وفرقانِ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقص و سلقس اصال اللہم یتفکرون سلوات اللہ حمدللہ رب العالمین لکھان کروڑا حمد و سنا اسلامی ازل واسطے جیڑا حمد و سنا دے لائے کے سبحان اللہ لکھان کروڑا درود و سلام انا محمد و آل محمد واسطے جیڑے درود و سلام دے لائے کر سبحان اللہ لکھان کروڑا رحمتہ اونا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جیڑے رحمتہ دے لائے کر سبحان اللہ اور لکھان کروڑا لانتہ اونا بد کردار لوگ نہ تے جڑے لانت دے لائک حضورِ علی میں توڑی سامنے سورہ العراف پارہ نمبر اٹھ اور نون ایک بڑی مشہور آیت پڑی ہے اللہ کہہ رہے اے حبیب قرآنی قصہ کو بیان کیجئے تاکہ لوگ فکر کریں ایک قصہ قرآنی پڑھنا ایک قصہ یہ ٹائم ہویا تھا ایک گھر پڑھ دے سا یہ تھوڑا ٹائم ہویا تھا ایک کی پڑھ دے سا حضورِ علی دو لفظ ہیں ڈاک صاحب ایک لفظ ہے محبود ایک لفظ ہے محترم ایک ہے محبود ایک ہے محترم جس دن بندیانوں نے دو لفظہ دی سمجھ آگئی نہ اس دن کوئی مسلمان دوجہ مسلمانوں نہ مشرک کہے گا نہ کافر کہے گا جدہ نہ دو لفظہ دی سمجھ آگئی حضورِ علی محبود ہوئے جدہ اللہ وعدہ لا شریک ہے جدہ کوئی سانی نہیں اوکلات وعدہ ہوئے محترم اوئے جدہ احترام کیتا جائے محترم اوئے جدہ احترام کیتا جائے محبود صرف اللہ وعدہ لا شریک ہے فقہِ جعفریہ اصناعِ اشریجی نظرِ ہار او بندہ محترم ہیں جنہوں اللہ محترم کرے بابا بابا υولہ اور شمی ارتفاع وعدہ محترم ہیں محترم ہیں ات Abbיא جدہ وعدہ بابا 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 جنہوں شکریہ جو میں ایک شوٹی جی مثال دینڈ لگا اس تو میں کہا محترم تے عبادت دیتا سنے شوٹی جی مثال دینڈ لگا نماز ایک واجب رکن ہے اللہ دے حضور حاضری تو حجو جی بابا جی نماز ایک واجب ہے اللہ دے حضور حاضری دن آئے کوئی بندہ جنہ مرضی وڈا نمازی ہوئے حاجی صاحب جنہ مرضی وڈا نمازی ہوئے تو اُدھے دیل جی خانے قابضہ اترام نہ ہوئے کیا ہو دی نماز قبول ہو جائے گی جنہ مرضی وڈا نمازی ہوئے تو کب ہے بھی میں نماز چڑھ دے علی پاسے موں کر کے پڑھ لانگا اللہ قبول کر لے گا اچھا خانہ قابضہ اللہ دا کہا رہے ہیں اللہ دے رہن دا نہیں ہے وہ اللہ دی نشانی اترام کی تجان دا اللہ دی نشانیاں دا اُس بندے دی نماز نماز ہی نہیں جی دے دل جی خانے قابضہ اترام نہ ہوئے حلاو نماز پڑھ رہے ہیں رکو بھی کر رہے ہیں کیام بھی کر رہے ہیں سجود بھی کر رہے ہیں تشد بھی پڑھ رہے ہیں الحمد شریف بھی پڑھ رہے ہیں او بھی قرآن ہے کلو اللہ بھی پڑھ رہا ہے یہ بھی قرآن ہے لیکن اگر اُدھے دلچے خانے کا بیدہ اترام نہیں تو اُدھے نماز نماز ہی نہیں میں ایسے گلدہ نتیجہ دین لگا اگر کسی دلچے بابا جی خانے کا بیدہ اترام نہ ہوئے تو اُدھے نماز نہیں ہوئے کہ جیڑا خانے کا بیدہ وچھ آیا اُدھے اترام نہ ہوئے نماز کے میں ہو جائے گی بابا 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 جیڑا خانہ کا بیدہ وچھ آیا جو دل اترام ہی دلچنا ہوئے تو نماز کے میں ہو جائے گا ایک اور میں مقصر گالدہ سن لگا کہ اُدھے وال میں واقعہ پڑھ دینے اِس شیطان دلانت عبادت دی وائی تو پیسی کی احترام نہ کر کے پیسی احترام نہ کرنی وائی تو دلانت پیسی شیطان نے آگے اللہ میرے یہ پچھلیاں عبادت تا فرمایا چھوٹی ختم اللہ سمجھے آنا صرف اے چاندہ سی کہ جو دل کوئی بندہ میرے بڑھائے ہوئے مہترم دل اترام نہ نہ کر رہے تو دلیاں پچھلیاں میں کسے کام دیا نہیں دلیاں پچھلیاں نے بھی چھوٹی حضرت آدم نو سجدہ جیڑا سی نا جی او تعظیمی سجدہ سی محبود اللہ سجدہ نہیں سی ویسے شیطان دل ذاتی تجربہ یہ لانت پیندی ہوتو ہے جو دل اترام شٹ دے گئے اس دن تو باتا شیطان نے عبادت اللہ پاسو روکدہ ہے پر تھوڑا روکدہ اصل روکدہ ہو احترام نہ کرن تو وہ کہنے بندہ عبادت کیتی جان کیتی جان کیتی جان جدو جانا نا مدینے اینا جانا جنت البقیہ اینا نے احترام ہی نہیں کرنا اللہ نے آپ پہلانت پادری ہے اچھا حضورِ علی یہ جیڑا شیطان ہے بڑا چلاک جے شیطان جیڑا لانتی ہے پر بے وکوف نہیں کافر ہے پر منافق نہیں کافر ہے پر منافق نہیں جے باہ جو جو منافقت ہوں دی تو اُت تو ہی کہتے ہیں دنزا مبارک جے نہیں پہنچے نہ نہیں پہنچے نہ اے کئیانِ علی مولانو کیا سی بخن بخن یا علی پھر مکرخ ہے سال اچھا شیطان قافر ہے پر منافق نہیں اندروں جیڑا مرضی ہوا دا ایمان سے ہی رکھی رکھ دا اُت تو ہی کہتے ہیں دنزا مبارک پر شیطان میرا خیال ہے شیطان نے کہا اُنا میں منافق نہیں میں قافر ضرور ہے پر چبل نہیں چبل میں نہیں حضور قرآنِ باغدہ سمجھنے واسطہ ہے قرآنِ باغدہ صرف احترام ضروری نہیں قرآنِ باغدہ صرف احترام ضروری نہیں قرآن نو سمجھنہ بھی ضروری ہے اس سے وجہ تو اللہ نے آگیا اے حبیب قرآنی قصوں کو بیان کیجئے تاکہ لوگ فکر کریں اے قرآن کلاں واسطے آیا سی قرآن چلیس میں واسطے آیا سی قرآن کل خانیاں واسطے آیا سی بھائی جی تُسی قرآن تراویہیں سنے�ا مجلس سے نہیں سنےیا تراویہ جو قرآن سنے чудا مجلس سے جو قرآن سمجھایا جاندا اے میں باغ دیрей باسی تراویہ کنیان پنے یا نہیں سنے آیا نہیں واوا ساریاں نکاتا ہوں ایک کی یا پتہ نہیں اسطاع آیا قرآن لگا اے کئی بندے تراویہ بڑھتے باغ دنہتی باغ دنہانا اے ہی فکر ہوںدہ ہاں بھی اہن جاتا پندے ہوں ترابیاں پڑھتے پڑھتے ٹیم بھی ویگ لے دیں کہ کنہ ٹیم لگ ویسے ایک توانا میں گلت سا ہاتھ کھل لیں اورنا تو بندہ ٹیم نہیں ویگ سکتے لو جی میں قصہ پڑھن لگا قرآن نہیں نانیا دادیاں بھی قصے سنن بچے ہیں نو کہ بچے سون جان قرآن چلہ بھی یہ قصہ سنا رہا پر اللہ سنا رہے آبی بچے جاگ جان نانیا دادیاں قصہ ہو رہے قرآن قصہ ہو رہے اُدھی تمہی دے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون تباد ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرے ہوتا ناسی جالوت میں قرآن چپڑھنا جائے بڑا ظالم بادشاہ گزرے ہوتا ناسی جالوت ستر تو اسی ہزار صحابہ سن حضرت سمائل لبیدے سمائل یا شمویل دنو نا قرآن چاہے ہیں سینوں تا نکتے بھی ہیں تا نکتے نہیں بھی سین بھی ہے تا شین بھی ہے حضرت سمائل بھی ہے تا شمائل بھی ہے ستر تو اسی ہزار صحابہ سن انہیں کے یاد بھی اللہ ساڑھا بھی کوئی بادشاہ ہوئے اسی بھی لڑپا بھی یہ کوئی ذریعہ ہے اس بادشاہ نہ لڑندا انہیں کیا ذریعت ہے پر ذریعہ اے جنہ جنگ کرنی پیڑی ہے جنگ کرنے گے تتام بادشاہ تو بچانگے حضرت سمائل نے سنایا اپنے صحابہ نو اللہ نے قرآن چاہے محفوظ رکھیا نبی نے سنایا اپنے صحابہ نو تو میں سنا رہا ہے ترے قرار دے صحابہ نو توڑی برزی ہے بھائی توڑی برزی ہے ہویا کی کالولے نبی جلہ ہوں اس لنا مالکن نکاتلو فی سبیل اللہ انہیں کیا یا نبی اللہ ساڑھے واسے بھی کوئی بادشاہ مقرر ہوئے اسی بھی نہ لڑپے یہ حضرت سمائل نے یہاں کھا کالالہ حسائی تم انہا کتیب آلیکم القتالہ اللہ تو قاتلو انہیں گے انجنا ہوئے اللہ تو اڑتے جہاد واجب کرتے ہوئے تھے تُسی لڑو ہی نہ بھائی اللہ کہہ دے ہوئے لڑو ہونتے تُسی تو ہنے بڑے شوق ہے لڑن دی تجھے اللہ کہہ دے ہوئے لڑو تجھے تُسی لڑو ہی نہ انہیں گے کالو مالانا اللہ تو قاتلو فی سبیل اللہ وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا انہیں گے یا نبی اللہ اسی کیوں نہیں لڑا گئے اے دے پچھے اسی گھروں بگار ہو گئے اسی بچیاں تو دور ہو گئے اسی دے ضرور لڑا گئے تہار صورت لڑا گئے فَلَمَّا قُتِبَا عَلَيْكُمُ الْقِطَالَةُ وَاللَّوُ ہویا کی تَفِر جہاد واجب ہو گیا تَفِر کی ہویا اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ پھر اُن میں سے سارے دوڑ گئے تھوڑے بچ گئے اور جدو بابا جی اللہ نے جہاد واجب کیتا نا تہ سارے نس گئے تھوڑے رہ گئے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے مولوی صاحب بیعث کسے گلدی نہیں جدو اللہ قتال یا جہاد واجب کرتے ہوئے نا تہ جیڑا بندہ اُس تو مو موڑے قرآن دیناس نال اُو ظالم عمدہ اَسِ کسے ظالم نو نبی دا نیب نہیں مندے اَسِ کسے بھی ظالم نو نبی دا نیب نہیں مندے پھر بندے سن کہندے نے علی نو مندے نبی دا نیب اُو عمدہ جتھے نبی کھڑا کر کے جاوے اُتھو پیرا دے ہوئے دوڑے نا بھائی جی ساری سیرت علی پڑھ کے ویخ لاؤ دعوت اس اللہ شیرہ تو لے کے حجرت تک حجرت تو لے کے بذر تک بذر تو لے کے ہنین تک ہنین تو لے کے خیبر تک خیبر تو لے کے موبائلہ تک تے موبائلہ تے لے کے غدیر تک ایک موقع ہوئے کھاؤ جتھے نبی نے علی نو کھڑا کیتا ہوئے تے علی دوڑے ہوئے ایک موقع ہوئے کھاؤ جتھے نبی نے علی نو کھڑا کیتا ہوئے تے علی اُتھو گئے اور بابا جی دوجہ میک میں ایک بکھاؤ جڑا کھلوتا ہوگئے اچھا ہویا کیجی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ اِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَالِكَ حضرت سمیل نے کہا بادشاہ اللہ نے توڑی درخواست مان لیئے تِتَعْلُوت نُو توڑا بادشاہ مقرر کر دیتا حضرت تعلوت جڑے صن او جوان صن نہ نبی صن نہ رسول صن حضرت بنی امین دی اولاد چو صن جوان صن خوبصورت صن صاحب علم صن جانورانو پٹھے پاندے صن اپنے خوت رہے گے تو جو کر رہے ہو میں قرآن پڑھ رہے ہو جی خوت رہندے صن جانورانو پٹھے پاندے صن حضرت سمیل نے کہا اللہ او تو خوت رہندہ او تو کدھی آیا ہی نہیں او میں ملے گا کیوں فرمایا فکر نہ کر میں جانور گم کر دیا گا او جانور لبدا لبدا تیرے کول آ جائے گا حضرت تعلوت دے جانور گم ہو گئے اوہ لبدا لبدا حضرت سمیل لبی کول آ گئے جی تو حضرت سمیل دے کول آئے نا انہاں تا حضرت تعلوت دا بازو پھڑ کے بلند کر دیتا بازو پکڑ کے بلند کر دیتا آج کے بعد یہ تعلوت تمہارا بادشاہ ہے جی تو حضرت سمیل نے آگیا نا اے تو ہٹا بادشاہ ہے تعلوت انہاں آگیا اللہ نے انہوں سٹا بادشاہ بنایا انہوں 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 جی تو انہاں اللہ دے بنایا انہوں کیا نا انہوں اللہ کے سمیل نہ تلانہ دی جیڑا اللہ دے بنایا انہوں آکھی نا ہے انہوں فی اللہ نا دے پیجن دی حضرت سمیل نے آکھیا بھی ہویا کی ہے تو سی انہوں کیوں نہیں مندے انہاں گیا واناں انہوں حق کو بے الملکے ساڑا حق اس تے زیدہ انہاں گیا کیوں انہاں گیا منہو لمیوتکا سات من المال انہاں گیا دے کل دے مال ہی کوئی نہیں اے تے غریب بندہ اے تے کل دے پیسے ہی کوئی نہیں قرآن ترابیہ سننا ہو رہے تے مجلس سننا ہو رہے جی تو اسے فکر کر لیندھنا تے پتہ لگ جائے دا نتیجہ کی ہے جنہوں اللہ بناوے تے نبی پھڑ کے بکھاوے انہوں قبول کری دا کوئی چبلہ نہیں ماری دیا انہوں آکھیں اللہ اچھو ایک کیا کیے اے انہوں بات سے پٹھے پانے نے منا دیتا اللہ اللہ اے جو ایک کیا کیے کالہ ان اللہ ہستفہ فرمایا گل پیسے ہی نہیں اللہ نے انہوں چونڈ لیا ثابت ہویا نبی دا نعب جیڑا اس سیلیکشن نال بندہ بندیاں دی الیکشن نال نہیں بندہ اچھا بابا جی جی عمران خان دے دا اور جی کیسے نہیں پتہ لگنا بھی سیلیکشن کی ہے تا الیکشن کی ہے تو پھر حضور پتہ ہی نہیں لگ دا جی آج گل دے دا اور جی سیلیکشن الیکشن نال پتہ نہیں تھوڑا رولہ پہ آئے جی بھی فلانی سیلیکشن حکومت فلانی الیکٹنڈ حکومت اچھا انہوں چیز ستر اسی ازار سنونا کے جی اے بادشاہ انہوں دے ایسی نہیں مندے ستر اسی ازار نے آگیا ایسی نہیں مندنا اللہ نے آگیا میں انہوں ہی منوڑنا ستر دوسی ازار نے کیا ایسی نہیں مندے اللہ نے آگیا اے یہ جماع دی اردو جی جماع اجماع ستر تو اسی ازار دے اجمان اللہ نئی منداتے سکیفے دے چاندہ بندے انہوں کے میں مندے گا حضرت حضرت سمیل نے آگیا بادشاہ دے اے یہ حضرت سمیل نے آگیا بادشاہ دے اے یہ اللہ نے انہوں چھوڑ لیا بادشاہ دے ٹھیک ہے انہوں کے چلو من لے نیا من لے نیا پر اے دسوئی تے کھوٹے کھوٹے رہندہ سی مجان اوپٹے پانا لے بندہ سی اللہ نے جویکھیا کی ہے اللہ نے انہوں چھوڑیا کیوں فرمایا وزادہ دباسہ تنفیل علم وال جسم اللہ اس کو چنتا ہے جو علمی طور پر بھی فٹ ہو جسمانی طور پر بھی فٹ ہو اچھا میں تھے ممبر تھے پڑھ دا پہ آم باہ رہت تھے کوئی کشتی ہو جو ہے ایک بندہ گیڑھتے آگے میں نے کہا وہ ابھی شاہ جی مربانی کرو اے ممبر تھے تھے تسی بڑیاں بڑکاں مار رہے ہو مربانی کرو ذرا بار آ کے دو کتا میدانچ بھی بکھاؤ نا میں نے کہنا بھائی جی اسی پہلوانہ ممبر دے میدان دے نہیں ایک پہلوان ہوئے بھائی جارہ پہلوان ہی ہوئے انہوں کو بھائی یار تو کوڑی چھاڑ کے مربانی کر دو کمہ رمت پڑھ دے یا رمضانچ ایک طرح بھی ہیں تھے یشرا پڑھا دے اوہ دارنا بھائی جی پہلوانہ میدان دے ممبر دے نہیں ثابت ہویا علم اور جسم ایک جگہ دے کٹھا نہیں ہو سکتا بھائی جی جنہوں اللہ منتخب کرے نا اوہ میدانچ بھی فیٹ ہوندہ اوہ میمبر تھے بھی فیٹ ہوندہ مولوی قرآن دے قسمی شیعہ نے بوٹی پی گیا لینو ولینی منیا علی اوہ مار دے مجھ آئے دے جنہ ممبر تھے بھی فیٹے میدانچ بھی فیٹ میدانچ انہا فیٹے کہ جبریل اوہ تسبیح چھٹ کے اوہ دے میدانچ ممبر تھے بھی فیٹے میدانچ انہا فیٹے کہ جبریل اوہ تسبیح چھٹ کے اوہ دے میدانچا کے کہنا پی اللہ فتح اللہ علی کوئی پہلو آنے اسوائے علی دے تے مبرت اینا فٹے کوفے دے مبرت بے کے فرمایا سلونی سلونی ملن دفتدونی اے ویسے قرآن تے انہ کی بولنا چاہیتے ہیں جن نے ایک تسی بول رہے ہو ایمینہ جی میرے چیز سیدہ شیدہ اچھا ہونا آکھیں جی اللہ انہوں بادشاہ بنائی لیا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ اِن آیاتِ مُلْكِ ہی انہوں کے جی اللہ انہوں بادشاہ چونی لیا تیرے کوئی نشانی کی ہے جیڑا بادشاہ ہوئے گا اللہ دی طرف ہو انہوں نے نشانی کی ہوئے گی فرمایا انہوں کے اس کے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے اس تابوت کو کہتے ہیں تابوت سکینہ انہوں کے اوہ دیوچ ہویا ہے کی اس تابوت دیوچ کی فرمایا اس میں ورثہ ہوگا آلِ حارون کا اور آلِ موسیٰ دا آلِ موسیٰ دا ورثہ تآلِ حارون دا دونوں ویسے نبی سان نبیان دا ورثہ آلِ موسیٰ دا ورثہ تآلِ حارون دا ورثہ نبی دا ورثہ اور نبی دا ورثہ اوہ نبی دا ورثہ اوہ مولوی چبلانا مالے گر نبی دا ورثہ ہوں گئی کسے کسے نے پہنچنا کسے کسے نے پہنچنا اچھا فرمایا جہا اللہ نے انہوں بادشاہ مقرر کر رہی لیا تفر صندوق آئے گا کہ میں فرمایا فرمایا فرشتے اس تابوت کو خود بخود اٹھائے ہوئے اس کے گھر میں آجے شاہ عبدالقادر مہدد سے دیلیوی نے لکھیا اے بابا جی ویسے وابیان دی تشریح پڑی ہے نا تا پرچا نہیں ہندہ آپ پڑھ لیے دے کہیں دے کولو منع لیے ہونہی ہے تا دوجہ گھر دی پڑی تا پرچا شرچا نہیں ہندہ پھر انہوں نے لکھی یہ دو ہی پڑھ دے نیا انہوں نے لکھیا کہ جو بنی اسرائیل جنگ کرتے تھا نا جنگ تا اے جیڑا صندوق سی نا صندوق سکینہ جنہوں تابوت سکینہ کیا جاندہ اگے رکھ دے سانے اگے رکھ دے سانے تو اس صندوق دے صدقے اللہ انہوں نے فتح دیندہ سی صندوق دے صدقے اللہ فتح دیندہ سی اچھا یہ روز ساڑے دے فتوے لنا روز کہنا یہ اللہ تو لابا اور کسے نے مشکل کشاہ منگ دین یہ مدد کسے اور کو لو منگ دین ہر روز ساڑے دے مشرک دے تانے ہر روز مشرک دے فتوے ویسے مولوی ایک گل تو قرآن تے آتنا کے دس گھان جے فتح دیندہ ہی اللہ سی تو میدان سندوق کی کرتا سی اور پہنچے نہیں بابا جی میں کی کرا اور فتح دے اللہ دیندہ سی اس سندوق کو تھکی کرتا سی سندوق رکھتے سانے تھے اللہ فتح دیندہ سی اچھا سندوق بمب سی کلاشر کوف سی تری نٹھری دیا گولیا سن تی بور سی میں دستا کی سی او دے وچ ورسہ سی نبیہ دا سب تو پہلی شہ سی حضرت حرون دی جتی بابا جی ان میں کی کرا ان قرآن تا بول دے یندین میں کی کرا حضرت حرون دی جتی حضرت موسیٰ دا امامہ منو سلوہ دی تھوڑی جی بچی ہوئی خوراک اللہ نے شیشی بند کر آگے رکھائی سی ثابت ہوئی اگر دشمنانا لڑنا ہوئی نا اصلے دی ضرورت نہیں ہوندی کسے نبی دی نسبت دی ضرورت ہوندی ہے اچھا او طبوت ہے جھے کسی حضرت حرون دی جتی ہے کسی حضرت حرون دی جتی ثابت ہوئی اگر کسے صاحب علم دی یا کسے آلِ رسول دی جتی ہوئی نا تھے مشرکہ دو کافرہ دو ڈرنا نہیں پہندا جتی بھی کول ہوئی نا تھے ڈرنا نہیں پہندا لائٹ بھی چلی گئی ہے ٹیم بھی نڑے لگ گیا ہے کسی حضرت حرون دی جتی تو جو کر رہے ہو حضرت حرون دی جتی ایک گالے ویسے اپنے ایمان نال دسو جس بندے دی جتی جنہی فضیلت ہوئے گی اگر اس بندے خود کینہی فضیلت ہوئے گی جنہی جتی ہے نی عظمت دی مالکے وہ آپ کینہی فضیلت دی مالک ہوئے گا اچھا بابا جی جتی دو افضل ہندہ پیر جتی افضل ہے کہ پیر افضل ہے پیر ہوئے دی جتی پائی جاندی ہے جتی دو افضل پیر ہون میں نبی دی عدیث یاد آئیے یا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حرون کو موسیٰ سے تھی جتی نہ لو حضرت حرون دا پیر افضل حضرت حرون نہ لو حضرت موسیٰ افضل حضرت موسیٰ نہ لو ساڑھا نبی افضل کتھے حضرت موسیٰ کتھے ساڑھا نبی محمد مصطفیٰ مولوی پھر قرآن تھی آتراک کے دس کا جد پیر محمد آ پہ تھی رکھاوے ہو گناہ مولان دوئے اچھا اس تبوتج کی سی بولو بھئی تبوتج کی سی سارے بولو نہ بھئی تبوتج کی سی جتی سی حضرت موسیٰ دے کپڑے سان منو سلوہ دے تھوڑی جی بچی ہوئی خوراک سی وہ ویچ رکھائی ہوئی سی اللہ نے منو سلوہ دے تھوڑی جی خوراک بچائی ہوئی سی ویچ رکھائی پتا کیا ہوں سی کہ جیڑی امت ہے وہ احسان یاد رکھے کہ اللہ نے احسان گڑے گڑے کیتے وہ شیشی بند کر آکے اللہ نے تبوت ویچ رکھائی ہوئی سی اچھا جیڑی یہاں اللہ نعمتہ دےوئے نا نعمتہ انہوں اگے رکھی دا اور اس صدوق اگے رکھ دے سانت اللہ فتح دیندہ سی نعمتہ انہوں اگے رکھی دا مولوی یہ کامیاب اڑھائی نا دامن او دا پھڑ لے جیڑی واسط اللہ نے کیسے آج میں نے ساری نعمتیں مکمل کر دی اے نعمتہ انہوں اگے رکھی دا فتح کون دیندہ سی بولو بھائی فتح کون دیندہ سی اللہ سباب کون بندہ سی صندوق صندوق سباب کون بندہ سی صندوق فتح کون دیندہ سی سارے بولو کے لئے میں اگلا پڑھنا جیے فتح کون دیندہ سی سباب کون بندہ سی صندوق ہر روزان مشرک کہنا لیا ہر روزان کافر کہنا لیا فتح دیندہ سی اللہ سباب بندہ سی صندوق بخاری شریف جو لکھیا ہویا کہ جتو ان تالی دین گزر گئے نبی نے آگیا سوا میں عالم انہوں دینا جتو انہوں دے ہوں فتح کون دیندہ سی بابا جی بنی اسرائیل دا سباب کون بندا سی صندوق ثباب صندوق فتح اللہ خیبر جی فتح دیتی اللہ نے سباب کون بنیا میں بابا ہی نتیجہ دید لگا سباب کون بنیا اوہ بولو یار سباب کون بنیا علی فتح اللہ نے دیتی سباب کون بڑیا بنی اسرائیین والے جدو جنگ کر دے زن صندوق کتھے رکھ دے زن فتح خیبر جے فتح گنے کی تیتی اللہ نے سباب کون بڑیا علی مولوی فرمان نہ جدے صدق اللہ فتح دے وے انہوں چوتھانی منی دا پہلے منی دا گے رکھی دا مولوی فرمان نہ تو مانو تو اس طرح چوتھا ہی مانتے ہو تو مانو دا اس طرح اگر لطبا ہے جانے چالوں میں چوتھ ہی قناب کیا واہ واہ ماشاء الله ہن پتا لگے یہ مولانگ کیا ہوں اور نارالدین علیدہ پہلا نمبر ہون پتہ لگی کیا ہون نعرہ لاندین علیدہ بابا جی میں ساری مائلہ سا نتیجہ دیر لگا اچھا اس صندوق دے ویجتے بولا جسی تبرکات اس صندوق کی فضیلت سی بابا جی توجہ بڑا میں نتیجہ دیر لگا صندوق دے ویجتے سان تبرکات صندوق دے کی کمال سی صندوق دے اپنا کی کمال سی بابا جی صندوق دے کمال سی بابا ری فارق ہونگے دے مگلی گل دے جاوانگا صندوق دے ویجتے سی تبرکات صندوق دے اپنا بابا جی کی کمال سی صندوق نے پتہ کی کیتا سی صندوق کے سوئے تو متبرک سی صندوق کے سکینہ انہوں کیوں کیا جانتا سی کہ انہیں کچھ دن اپنے اندر چھوٹے نبی حضرت موسیٰ نو رکھیا سی تے دریادیاں لہرہ تو بچایا سی وہ دی عظمت ایسی کہ انہیں کچھ دین اپنے اندر چھوٹے نبی حضرت موسیٰ نو رکھیا تے دریادیاں لہرہ تو بچایا اے سامنے کھلا قرآن ہے مولوی ایک پاسے توں ہاتھ رکھ ایک پاسے میں رکھ دینا جیڑا چھوٹے نبی انہوں کچھ دین دریادی لہرہ تو بچاوے انہوں کہن دینی تابو تے سکینہ تے جیڑا کافرہ تے مشرکہ تو ستارہ سال ساریہ تو وٹے نبی انہوں بچائے انہوں کہن دینی ابو طالب انہوں کہن دینی ابو طالب مسلمانک اچھا بابا جی Igor benھی اسرائیل دی نا فرمانیہ تو اللہ نے صندوق ایک واری کھو لیا تے پھر حضرت تعلوت تمہوں دوبارہ واپس دیتا سی مسلمانکידی غور کیتا ہے اے بنی اسرائیل دی نا فرمانی توں انہوں نے اللہ نے صندوق کھو لیا تی اے کدرے تیری نا فرمانی اللہ نے کدرے تیرے قلب ابو طالب تے نہیں کھو لیا بھائی جی میں منت بڑی کیتی ہے پر تسی داد تھوڑی دیتی ہے ہنہیں انج نہیں ہنہیں داد علا واقعہ پڑھنا تسی تا قرآن تا بول دیو نا گھٹ تا ہنہیں چلو مولا علی دیکھ واقعہ پڑھ دینا منٹ بھی میرے پانچ رہ گئے چالی منٹ ایم سی پہنتی میں پڑھ لیا پانچ منٹ رہ گئے میں ایک واقعہ پڑھ کے چھوٹی کا لینڈ لگیا خلیفہ دوم دا بابا جی زمانہ سی خلیفہ دوم دا ایک صداگر سی نہائیت گورے رانگ دا او بھی گورا او دی بیوی بھی گوری او دا ایک منڈا سی او سی بڑے کالے رانگ دا او بھئی کالا منڈا تو ہوئی سکتا نا ایدھے کڑی بابا جی ایڈی رانگیا لگا لے کالا منڈا تو ہوئی سکتا بڑے گورے رانگ دا تاجر بڑی گوری ہو دی بی بھی منڈا کالا اتفاق نال پہلے تاجر مار گیا بابا پھر ہو دی بی بھی مار گئی ایک انہوں دا نوکر سی بابا جی ہو سی بڑے گورے رانگ دا نوکر گورے رانگ دا مالک کالے رانگ دا مالک کالے رانگ دا صدا کر بھی مار گیا تا بی بی بھی مار گئی چار انہوں دے غلام سن کافی ساری لونڈیاں سن بی 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 سن چار غلام کافی ساریاں بی 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 آن کچھ دنہ تو بعد مالک دا منڈا سی کالا تا نوکر سی گورا انہوں دی ہو گئی لڑائی کالا منڈا سی نوکر نو مارن لگا انہیں حضرت عمر دی دالہ سے جا کے ریٹ کر دیتی ریٹ تے کر سکتا سی اے تو دے اختیار ہے سی حضور انہ ریٹ کر دیتی او سا کہ جی میں مالک دا حقیقی بیٹا صدا کر دا چار ساڑے نوکرن کافی ساری لونڈیاں دیر سارا ترکہ چھڑ گیا تے پیو میرا مر گیا تہون میرا ایک نوکر ہے کالے رنگ دا ہے وہ آپ نوکر سی او میں مار دا تے میں جناب تو اڑکو ریٹ کر رہنایا انہوں دربارچ بلایا جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے او ریٹ کر کے گھر چلا گیا تے بادشاہ نے جیڑا اصل کالا بیٹا سی صدا کر دا انہوں بلا لیا انہوں نے کہا بھی تیرے خلاف ریٹ آئیے توں بادشاہ صدا کر دا بیٹا آنکے پتر او سا کہ جناب کچھ دن ہوئیساً میرے پیو انہوں آیا تے میں تے کسے نو جاندہ نہیں پیو میرا مر گیا تے میرے نوکر انڈی کب ہو تے میں شہادت واسطے نو لیا وہاں میں نال پیش کر دے وہاں انہوں نے کہا جی کوئی عرض نہیں تے شہادت واسطے لیا پیش کر دے تے میں تے نازات کر دیا گا چار غلام سان دو غلام ادھے نال آگئے دوائی دین واسطے دو غلام او جا کالا پتر سی صحیح اس دا صدا کر دا ادھے نال آگئے حضرت عمر دا ایک غلام سی بڑا خصوصی غلام سی ادھے نازی افلا ہاں ہاں حضور میں حضور میں کوئی گل کھولوں نہیں پڑتا کتاب دنا کوکب دری سوا نمبر پائی سو تیتی اگر کسے بندے نے شک کو پہ دے گار جا کے پڑھ لگا افلا غلام سی انہا جناب انہوں گل دیتا انہا کہا جا کے دوجہ روی بلا گے لیا وہ بھی آ گیا ہویا ہے بھی چار غلام سن دو رالگے چٹے دینال دو رالگے کالا دینال دو رالگے بولو بھئی دو رالگے کالا دینال ویسے نوکر نمک حلال بھی ہندے ہیں حرام بھئی تھی تا نمک حرام بھی ہندے تھے اور تیڑے دو نمک حرام سن اور رالگے چٹے نال تیڑے دو نمک حلال سن اور رالگے کالے نال ثابت ہویا حقیقی مالک نو تیڑا پہچانے نا اوہ نمک حلال ہندہ جائے جیڑا مالک نو بول جاوے اوہ نمک حلال نہیں ہندہ خلیفہ دون بابا جی بڑے پریشان ہوگئے انہاں گیا میں اڑکی کرا دو رالگے ہیں نو دینال دو رالگے ہیں نو دینال اوہ عوام نال مخاطب ہوئے کوئی بندہ ایسا ہے جیڑا اس مسئلے دا حل کر دے ہوئے کوئی بندہ دس دے ہوئے انہاں گیا میرا دلت بعض اوقات اے کرتا میں اس خلافت روئی شھڑ دے ہو بھائی جی کتاب نے جملے جی میں نہیں کہہ رہا انہاں گیا میرا دل لے کرتا ایک پاس دیوار ہے ایک پاس آگے اتر فیصلہ کر آتا مردہ اتر فیصلہ کر آتا مردہ سامنے بیٹسن جناب سلمان فارسی انہاں گیا ہے خلیفہ دون انہیں جو پریشان ہوئے ہو انہوں بلاؤں گا جنہوں اللہ مشکل کشاہ بڑھایا انہوں کیا انہیں بلندے انہاں گیا میں پیغمبر اعظم دی زبان جو سنیاں سی کہ کل حکمت دے دس درجیں انہاں میں چو دس درجیں چو نو درجیں دا علی مالک ہے جب باقی ایک درجہ جیڑا ہو دی پوری کائنات مالک ہے کل ابن عباس بیٹسن انہاں کے حضرت سلمان نو درجے دا علی کل حین ہین اور جیڑا ایک درجہ نا اس درجے میں چو بھی سب تو اللہ علی ہے ایک درجے چو بھی خلیفہ کھڑ لگے جی جزاک اللہ کوئی شک نہیں انہاں گیا میں ابو الحسن دے ایسے فضائل نبی کو سنے نا میں قدی سارے انہوں دس دے وانا میں نے ڈر رہے ہیں بندے علی نو اوہی نو مندن لگ پہن جو میں عیسائی سنو مندن انہاں گیا میری التماس ہے سلمان آخری ایک منٹ دے نتیجہ میری التماس ہے علی مولا کل جا علی نو بلا کے لے آ تو انہوں کو مہربانی کرو دروار چاو حضرت سلمان گئے مولا علی نے کیا سلمان آج بڑا خوش ہے بڑا خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا مولا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی یاد آ جاتا ہے فرمایا تو انہوں ایک دا جب میں نبی دی زیارت کر لئی ہے فرمایا سلمان دا اس کے وے آیا اس کے مولا زمانے دے مشکل کشامہ دے مشکل آ گئی ہے مهم بھائی میں کی قبضہ مہین زمانے دے مشکل کشا پر مولا فس مشکل جگہی نہیں مہربانی کر انہوں کڑ مشیبت چھو تو مولا دروار چاو سرکار دروائی تشریف لے آئے دو افریق کٹھے ہو گئے مولا نے فرمایا کمبر جی مولا فرمایا جی صاحب ممبر جی ممبر دا وارس مولا فرمائے جائے سامنے دو دریچے انہا دو دریچے ہیں دو منڈیاں نو پا دے انہا وچو جیڑا غلام ہے نا ادھا سر لا دے تو جو بھائی میں نتیجہ دیڑ نہ کہا جے انہا وچو جیڑا غلام ہے نا ادھا سر لا دے مولا نے اینج ایک واری غلام نو ویکیا او چٹے نو مولا نے اینج ویکیا مولا فرمایا غلام ایسے میں نے جاندہ نا میرا نا علی ابن عبیتہ رہی مولا فرمایا میں نے جاندہ نا او مشکل کشاہ اور نہیں دے میں اوراں باچ جا باچ جا نہیں دیکھ گیا انہیں جناب اکمبر نے باوی جو نیام جو تلوار کٹی نا انہوں پتا لگیا ابھی میرا سر لینڈ لگا اوہ انہوں دا پتا سی نا میں نوکر آم اے بھی جاڑا علی جاڑا بھی ابھی نوکر کےڑا دمالک کےڑا جے دے انہوں پتا لگیا نا بھئی میرا سر لینڈ لگا انہیں فوراں تریچے جو سر بار کٹیا علی دے قدمت گر پہا اوہ سا کہا یا علی میں ماف کرتے میں نوکر آم اے سارا فیصلہ سنیا حضرت عمر نے جو دو فیصلہ سنیا تھے فوراں بولے اللہ لا علی اللہ حلق عمر آ اج علی نہ اندے تا عمر نے ہلاک ہو جانا سی بھائی جی اے قرآن ہی میں ہتھ رکھ دینا جنہیں بھی ہلاکت یا زلالت تو بچڑا ہوئے او دا ہاتھی علی ہونا چاہیتا و آخر او دا والا والا بھائی جنہیں بھائی جنہیں بھائی جنہیں